موسیقی خواتین وزرات فیس بک کی افادیت کیونکہ میں نے سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ امپورٹنس فیس بک کو دی پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سوشل میڈیا امپورٹنس نہیں ہے کنسیڈرینگ دی ٹرافک فیس بک ہیز دو بیلین دو بیلین مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کتنے صفر ہوتے ہیں کتنے صفر ہوتے ہیں دو بیلین دو کم ہو گیا ایک صفر اور ہاں اب پورا ہو گیا دیکھو مجھے تو اتنا نہیں آتا دو بیلین کتنا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا میسیف بزنس سکیل ہے فیس بک اور یہ ابھی ہم دوزار اٹھارہ کی بات کر رہے ہیں آنے والے دہائیوں میں کیا ہو رہا ہوگا فیس بک کے ساتھ تو اب فیس بک کی امپورٹنس یہ اتنا ہائی پیڈ سیمینارز ہوتے ہیں اس پہ ویبینارز ہوتے ہیں اس پہ اور میں آپ کو سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں اپنا نوٹ پیٹ پین یا پینسل پاس رکھئے ایک ایک ٹاپک کو کور کروں گا بیسکلی تین چار چیزیں ہی ہوتی ہیں ہاو ٹو کریئیٹ یور پیج اور ہاو ٹو یوز یور پیج افیکٹیوی کیا انکلوڈ ہونا چاہیے پیج کے انڈر ان آرڈر تو آپٹمائز اور میکسیمائز یور فیس بک آؤٹریچ تو ہم فیس بک کو ڈسکس کریں گے اور وہ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے بینگ گرو کے پیج پہ یوز کیے اور وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی افادیت کو ان کی امپورٹنس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں دی لائکس آف پوسٹ پیکچرز ویڈیوز لائیو ویڈیوز پولنگ یہ وہ بیسک چیزیں جو آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بٹ فر ناؤ ایوانٹ یوٹویٹ یور فیس بک پیج سب سے پہلے اپنا فیس بک پیج بنائیے اس پہ وہی کوپریٹ آڈنٹیٹی ایز اپروفائل پکچر ہونی چاہیے جو آپ کے فریلانس مارکٹ پلیس پہ لگیوی ہے جو آپ کے برینڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک کور پکچر اچھا سا بنائیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تصویر لگائیے پارڈ پہ کھڑے ہو کے ایسے سیلفی لگا کے آپ بزنس کی بات کریں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کریں آپ اپنے برینڈ کو پروموٹ کریں پیج میں برینڈنگ ہوتی ہے پروفائل میں سیلف پروموشن ہوتی ہے سیلف ٹاک ہوتی ہے یہ پروفائل نہیں ہے یہ فیس بک پیج ہے یہ مختلف ہوتا ہے فیس بک پروفائل سے گوگل کیجئے تو آپ کو پتا لگ جائے گا اور اس کی کریشن بہت آسان ہے اگر آپ اپنے پروفائل سے ٹاپ سائٹ پہ ایکنز جو آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پیج کریشن کرنے کی بیلٹی دے گا یہ بھی اگین میں چونکہ ڈیٹیل سیشن نہیں بتا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے گوگل کو سب کچھ پتا ہوتا ہے گوگل پہ جا کے صرف اتنا سا لکھ دیجئے how to create فیس بک پیج تو آپ کو پتا لگ جائے گا اب ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے آپ کے پیج پہ which could uplift your brand which could promote you without actually paying a dime میں نے آج تک بینگ گرو کے پیج پہ ایک روپیہ نہیں لگایا تین لاکھ فالورز ہیں اور ایک روپیہ نہیں لگایا تو کوئی تو راکٹ سائنس ہوگی کوئی تو جابی ہوگی میرے پاس اور میں نے جیسے بتایا یہ وہ ویبینارز اور سیمینارز ہوتے ہیں جو ہزارزار ڈالر پر آر کے چارج ہوتے ہیں پوری دنیا میں سپیشلی ڈیو ایسے میں فری میں بتا رہا ہوں سیکھ لیجئے